بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم پرگام اختلاف رہے کے ساتھ میں افتخار کا آدمی اور بڑی خبر میاں والی ائر بیس پر دہشتگردوں کا حملہ ہے جو کہ ناکام بنا دیا گیا ہے اس حملے میں نو دہشتگرد مارے گئے ہیں حملہ صبح چھے بجے شروع ہوا اور کئی گھنٹے یہ آپریشن جاری رہا اس پر آپ کو تفصیل بتائیں گے اور اس حملے کے بعد جو ہے وہ اس کی ذمہ داری کس نے قبول کی اور اس حملے میں کون سی طاقتیں انوال ہو سکتی ہے اشارہ کس طرف ہے اور اس کو نو مئی کے حملے کا ری پلے کیوں کہا جا رہا ہے اس پر کچھ لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر خوشیہ کیوں مرا رہے ہیں اور کون لوگ ہے جو سمجھتے یہ ہے کہ اب میاں والی ایر بیس پر حملہ کرنے والوں کو اب پکڑے تو مانے تو میاں والی ایر بیس حملے کو نو مئی کے حملے کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح اٹیج کیا جا رہا ہے بھارتی میڈیا کو کیسے خبر مل گئے کہ پاکستان میں کچھ بڑا ہونے والا ہے اس حملے سے پہلے تو بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کے ساتھ کریں گے آپ کو کچھ انفرمیشن دے گے اس کے علاوہ نو مئی کے ملزمان کا جیل میں ٹرائل شروع ہو گیا ہے کون سے ملزمان ہے جن کا جیل میں ٹرائل شروع ہو گیا ہے کون لوگ ہیں وہ آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ سپریم کونڈ نے عمران خان کو جیل سے باہر آنے کا موقع دے دیا اور یہ موقع ان کو فرام کیا ہے ایک اہم کیس کے دوران جس میں سپریم کونڈ نے انہیں طلب کیا ہے اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ فواد چودری جو کہ تحریک انصاف کے دور میں وزیر ہے ان کو ایک بار پھر گرفتار کر لیا گیا ہے ان کی گرفتاری کس مقدمے میں ہوئی ہے وہ آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ کل اصد کیسر کو گرفتار کیا گیا تھا آج انہیں عدالت میں پیش کیا گیا ہے عدالت نے انہیں جوڈیشل ریمانٹ پر اڈیالا جیل بھیج دیا ہے ان کا جسمانی ریمانٹ نہیں دیا گیا تو اس کی وجہ کیا ہے اس کے علاوہ ذرا یہ کہتے ہیں کہ لسٹیں بن گئی ہیں اور سب پھڑے جان گے ایک بڑا اپریشن اس حوالے سے اب شروع ہونے والا ہے اور نو مئی کے واقعہ ملوث جو ہے جماعت اس کی دوسرے درجے کی قیادت کو گرفتار کرنے کی باری آگئی ہے تو بڑے لوگ ہیں جن کے نام شامل ہیں تو اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں میہا والی ائر بیس پر حملہ پچھلے چوبیس کنٹے کے دوران پاکستان کے تین بڑے شہروں میں پاکستان کی مسلح فوج کو نشانہ برہا گیا ہے گوادر اور پسنی کے درمیان پاک فوج کی ایک کانوائے کے اوپر اٹیک کیا گیا اس میں بہت سے جوان شہید ہوئے تقریباً چودہ جوانوں کی شادت ہوئی ہے اس کے علاوہ دیرہ اسمائیل خان میں اٹیک ہوا اور ہفتے کو صبح چھ بجے نماز فجر کے بعد میہا والی کے جو ائر بیس ہے وہاں اٹیک کیا گیا ہے آئی ایس پی آر کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق حملہ انہوں کی تعداد نو تھی اور انہوں نے سیڈی لگا کر ائر بیس کی دیوار پھلان گئی اب چونکہ یہ تربیتی بیس ہے اور یہاں کوئی ایسے تیارے نہیں ہے جو کہ آپریشنڈ ہو یعنی یہ ایسا فضائی اڈا نہیں ہے جہاں سے تیارے جنگ کے لیے کسی اور محاذ کے لیے استعمال کی جاتے ہو یہ بنیادی طور پر تربیتی ورکشاپ ہے جس میں بہت زیادہ حفاظتی قدمات بھی نہیں ہے دیواریں ہیں اس سے پہلے بار لگائی گئی تھی اور نو مئی کو جب عمران خان گرفتاری کے بعد تحریک انصاف کے لوگوں نے فوجی تنصیبات پر حملے کیے تو ان میں سے ایک یہ میہ والی ائر بیس بھی تھا جس کو نشانہ بنایا گیا اور اس وقت جو دیوار تھی وہ درہ کمزور تھی کچھی تھی بار لگی ہوئی تھی تو لوگوں کو نظر آتا تھا کہ اندر ٹریننگ چل رہی ہے اب اس کے بعد نو مئی کے بعد وہاں دیوار تعمیر کر دی گئی پختہ دیوار تھوڑی بلند تو دہشت گردوں نے سیڈی لگائی اور سیڈی لگا کر اندر کود گئے ان پر خاردار تاری لگی ہوئی تھی ان کو کارڈ کر خبلہ وردر گئے اور ان کا خیال یہ تھا کہ وہ پورے بیس کو اڑا دیں گے اور جیسے ہی اٹیک ہوا ہے سب سے پہلے یہ خبر جو ہے وہ انڈیا اور افغان میڈیا سے یہ نشر ہونا شروع ہو گئی اور اس سے پہلے انڈین میڈیا کچھ یہ اعلانات کرتا ہوا دکھائی دی رہا تھا کہ کچھ پاکستان میں بڑا ہونے والا ہے ان کا اشارہ یقینی تو آپ اس واقعے کی طرف تھا تو ایک نیا گروپ سامنے ہے جس نے خود کو تحریک جہاد پاکستان کا نام دیا ہے اور ان کے مطابق یہ حبلہ انہوں نے کیا ہے جب یہ اٹیک کیا گیا تو تین دہشت گردوں کو بیس میں داخل ہونے سے پہلے ہی روکا گیا مار دیا گیا جبکہ دیگر چھے افراد کو آپریشن کلیرنس کے دوران ان کو بارا گیا تو گراؤنڈ پر تین تیارے موجود تھے جو کہ ناکارہ حالت میں تھے جو کہ وہاں پر سیمولیکلی رکھے گئے تھے وہ استعمال میں نہیں تھے کسی کے اور وہ ٹریننگ کے دوران وہاں پر لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ تیارے کے جو آپریشنل گائجٹس ہیں وہ کیا ہوتے ہیں تو یہ تیارہ اس مقصد کے لیے رکھا گیا تھا تو ان تیاروں کو جو ہے وہ معمولی نقصان پہنچا ہے ایک تیارے کو جو ہے وہ آگ لگائی گئی ہے تو حملے کی جب ریپورٹنگ کی گئی میڈیا کے اوپر خاص کر پروسپروسی مالک میں انڈیا اور افغانستان میں تو انہوں نے اس کو بہت ہائی لائٹ کیا اور یہ بتانے کوشش کی کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ جنگ چھڑ گئی اور پاکستان کے اوپر بہت بڑا اٹیک ہو گیا اور پاک فضائیہ کا بہت بڑا لاؤس ہو گیا تو جس طرح انہوں نے پینٹ کیا اس سے تو لگتا یہ تھا کہ پاکستان کے جو ہے وہ جتنے ایف سکسٹین تیارے ہیں جتنے محراج تیارے ہیں جتنے پاکستان کے جدید ٹکنالوجی کے تیارے ہیں وہ اسی ائر بیس پر موجود تھے اور اڑا دیئے گئے ہیں تو ایسا بلکل نہیں تھا یہ ٹھیک ہے کہ کسی بھی جگہ کی ویلیو ہوتی ہے اس جگہ کی اپنی ویلیو ہے میاں والی ائر بیس کی ویلیو ہے کیونکہ وہ فوج کے ایک تربیتی مرکز ہے تو وہ بلکل ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی حیمیت نہیں ہے اور وہاں پہ حملے کو بلکل جو ہے معمولی حملہ سمجھا جائے وہ حملہ اسی نویت کا حملہ ہے جس نویت کی حملے نو مئی کو ہوئے تھے اور پھر ان حملوں میں بہت سے لوگ گرفتار ہیں تو اگر نو مئی کے حملوں میں جن لوگوں گرفتار کیا گیا تھا اگر وہ یہاں پہ حملہ نہ کرتے یعنی نو مئی میں ہم نے دیکھا کہ دنیا کو یہ بتایا پاکستان کے ایک سیاسی جماعت کے لوگوں نے کہ پاکستان کی جو فوجی تنصیبات ہے ان پر اٹیک کرنا کتنا آسان ہے اور کوئی بھی جو شخص ہے پاکستانیوں کے بیس میں پاکستانی اداروں کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے ویسے سوال تو یہاں یہ ہے کہ پاکستان کی جو خفیہ جنسیاں خفیہ ادارے ہیں کیا ان کو ان حملوں کی حبر نہیں تھی یا یہ حملے ان کی انٹیلیجنس کو بائی پاس کرتے ہو کہ یہ تو دہشتگرد برحال اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں اب ان حملوں کے دو مقصد ہو سکتے ہیں پہلا مقصد تو یہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت تھریڈز کا سامنا ہے دھمکیاں دی جا رہی ہیں جب سے پاکستان نے افغانیوں کو پاکستان سے واپس جانے کے لیے کہا ہے تو خود افغان حکومت کوئی اور چھوڑے کہ کوئی سپرنٹر گروپ ہے کوئی تارمان ہے کوئی اور گروپ ہے افغان حکومت بدستور جو ہے وہ پاکستان کو دھمکیاں دے رہی ہے کہ پاکستان سے مہاجرین ہیں ان کو نہ نکالا جائے تو کل وزیراعظم افغانستان وہ بھی پاکستان کو دھمکیاں دے رہے تھے افغان وزیراعظم دفاع بھی دھمکیاں دے رہے تھے کچھ دھمکیاں دیتے ہیں کچھ بددوائی دیتے ہیں اور پاکستان کو کہا جا رہا ہی جی کہ ان غریب مہاجرین نے آپ کا کیا بگاڑا ہے تو یہ بگاڑا ہے اب سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے اب ہمیں چونکہ یہ سراغ مل گیا ہے اور یہ بات ثابت ہو گی ہے کہ پاکستان کے اوپر حملہ کرنے والے لوگ جو ہے وہ سرط پار سے آتے ہیں افغانی ہوتے ہیں اور یہاں ان کے افغانی سولدکار موجود ہیں جو ان کو فسیلیٹیٹ کرتے ہیں جو پاکستان کے اندر ان لیگل طور پر مقیم ہے تو اس کی ویسے پاکستان کے اندر منصوبے کامیاب ہو جاتے ہیں اور پاکستان کے اندر حملوں میں قادم طریقہ طالبان پاکستان پہلے یہ تو شامل تھی اور اس پر پاکستان نے احتیاج کیا تو افغانی سنان نے ان کو پر تھوڑی سختی کی تو ان کے اندر سے ایک اور پراکسی گروپ نکل آیا یہ طریقہ جہاد جو پاکستان ہے یہ کوئی پراکسی ہے تو ایک نئی پراکسی بنا لی ہے ہوتے ہوئی ہیں سارے یہ جو دہشت گرد حملہ آور یہ سب روح بدل کے نام بدل کے یہ اپنی کاروییں کرتے ہیں تاکہ ان کی جو جو اصل اصلیت ہے وہ اس کو اوپر پردہ پڑا رہے تو بھر میہ والی ائر بیس پر حملہ ایک بہت ہی افسوس رکھ حملہ ہے اور اس پر انڈیا کی جو خفیہ جنسی ہے رو اور یہ جو افغانیوں کو پاکستان سے باہر نکالا گیا ہے ان کے حوالے سے تحریک ہے جہاد پاکستان تو یہ نظر آ گیا کہ افغانیوں کو پاکستان سے نکالنا اس کا رد عمل آنا تھا اور پاکستان اس کے لیے بنیادی طور پر تیار بھی ہے ایسا نہیں کہ پاکستان کو پتہ نہیں کہ افغانیوں کو ہم نکالیں گے تو پاکستان پر رد عمل نہیں آئے گا یہ رد عمل بالکل ایکسپیکٹڈ ہے اور اسی وجہ سے بہا والی ائر بیس پر پاکستان کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا بلکہ دشمن کا جانی نقصان زیادہ ہوا اور نو دہشت گرد مارے گئے ہیں اب اس کے علاوہ دوسرے انٹرسٹ کیا ہے دوسرے انٹرسٹ ہے انڈیا کا انڈیا کو مصیبت پڑی ہے پاکستان کی جو معاشی حالت ہے وہ بہتر ہو رہی ہے پاکستان دنیا کے ساتھ جو ایکنومک اپنے ٹرمز جو ہے وہ بہتر کر رہا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ بھی پاکستان کی کوارڈینیشن بہتر ہو گئی ہے یہ کلی کی بات ہے کہ دنیا کینیدی پاکستان بات دیفولٹ رہنے والا ہے یہ تو ڈوب گیا مر گیا برباد ہو گیا پاکستان فنش تو ان کے ارادے تو مل گئے خاک اب انہیں اس بات کی بڑی مایوسی ہے کہ پاکستان دیوالیا کیوں نہیں ہوا پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت مسلمی قنون اور ان کے ساتھ بہت سی سیاسی جماعتوں نے مل کے پاکستان کو دیوالیا ہونے سے بچا لیا یہ جو شباشل کے حکومت گئی اس دور میں مہنگائی ہوئی تباہی پھر گئی سب کوئی ٹھیک ہے لیکن انہوں نے پاکستان کو دیوالیا ہونے سے بچا ہے اس میں کوئی شک نہیں تو پاکستان دیوالیا ہونے سے بچ گیا ہے تو یہ دشمن کے ارادوں کو یعنی ناکام بنانے کے لئے کافی تھا تو انڈیا کا ایڈرسٹ ہے پاکستان کے حالے سے کہ پاکستان کی محشد کیوں ٹھیک ہو رہی ہے اور ساگ مارکیٹ اوپر کیوں جا رہی ہے اور دنیا کے ساتھ تعلقات کیوں ٹھیک ہو رہی ہے تو یہ دو انٹرسٹ کامن ہو گئے افغانیوں کا انٹرسٹ کے پاکستان سے کیوں نکالے جا رہے ہیں اور ایڈیا کے انٹرسٹ کے پاکستان ترقی کیوں کر رہا ہے اور تیسرا انٹرسٹ ایک اور بھی ہے اس سے پہلے بھی نو مئی کو اسی طرح فوجی عمارتوں کے پر حملے کیے گئے تھے وہ لوگ ناکام ہو گئے تھے تو اب ان کی ناکامی کا بدلہ بھی تو کس نے لینا آکے تو پھر انہی جگہوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے جن جگہوں کو نو مئی کو ٹارگٹ کیا گیا تھا تو یہ اس لیے لوگ کہتے ہیں یہ نو مئی کا ریپلے ہے اور اس پہ جو لوگ خوش ہو رہے ہیں جو بھنگلے ڈال رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو کہ نو مئی کے حوالے سے اترازات کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی نو مئی جو ہے وہ عمارت خان پہ ڈالا گیا ہے تحریکن صاحب پہ ڈالا گیا ہے یہ سب کو پتا چل گیا ہے کہ نو مئی کس نے کر رہا تھا اور اس کے ماسٹر مائنڈ کون ہے اور ان کا اب جلو میں ٹرائل بھی ہو رہا ہے اور کچھ کے فوجی دالتوں مقدمات بھی چل رہے ہیں ابھی ان کا ماسٹر مائنڈ جو ہے ان کا اس حوالے سے ٹرائل شروع نہیں ہوا لیکن جلدی ان کا بھی ٹرائل شروع ہو جائے گا کہنے والے کہتے ہیں کہ نو مئی کے حملوں میں ملوث افراد کو سزائے مل چکی ہوتی تو کم از کم یہ واقعہ دوبارہ نہ ہوتے لیکن ابھی تک نو مئی کے ملزمان کو کوئی سزار نہیں ملی تو دہشتگردوں کے حوصلے پھر سے بلند ہو گئے ہیں اور پچھلے چوبیس گیٹو میں چار علاقوں میں اٹیک کیے گئے ہیں فوجی جوانوں کے اوپر اور پاکستان کی جو لارن فورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے اوپر بلوچستان میں پسنی اور اور مارا میں چودہ خیبر پختنہا اور زیلہ لکی مربت میں بہت بہت انکانٹر ہوئے اس میں دو اور ڈیر ایس میل خواہ میں بم دماغ کا اس میں ایک فوجی جوان اس کی شہدت ہوئی ہے لیکن اس کے علاوہ وہاں پہ جو مختلف بم دماغ کے ہوئے ہیں اور پولیس پر اٹیک ہوئے ہیں اس میں سات لوگ جو ہے وہ ان کی شہدت ہوئی ہے یہ سارے حملے جو ہیں یہ بتاتی ہیں کہ پاکستان کے اوپر یعنی وہ جو ریاکشن ہے ایک تو افغان مہاجرین کو جو ہم نکال رہے ہیں اس کا ریاکشن ہے پھر اب بہت سے افغانیوں کا نجاز کاروبار بند ہوا ہے بلیک مارکیٹ ختم ہوئی ہے تو ظاہر ہے ان کے لئے بڑا آسان ہے خودکش بمبار کو خریدنا ہائر کرنا اور پاکستان کے اندر پاکستانی فورسز کو دباؤں ملانا تو یہ افغان مہاجرین کہلیں سارے تو نہیں ہوتے لیکن ان میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاکستان کے اندر ویسٹر انٹرسٹ تھے تو وہ یہ کام ضرور کر سکتے ہیں برحال پاکستان کی جو مسلح فواجہ انہوں نے میاں والی ائر بیس کا حملہ تو پوری طرف بنا دیا ناکام اور وہاں سے کچھ حاصل وصول ان کو نہیں ہوا بلکہ لاشیں چھوڑ کر وہ بھاگے ہیں تو اس پر پاک فوج کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرنا چاہیے ہماری مسلح فواج نے بڑا اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا نو مائی کو بھی اسی طرح کا واقعہ ہوتا جب کچھ سجد پسند لوگ نکلے انہوں نے میاں والی ائر بیس پر حملہ کیا تھا اور ائر بیس کے اندر کی ویڈیو بنائی جس کو سوشل میڈیا پر وائرل کیا گیا کئی ایسے سوشل میڈیا آکانٹس ہمیں نظر آئے جنہوں نے میاں والی ائر بیس کی جو فوٹیج ہے وہ مختلف ممالک میں مختلف لوگوں کو بھیجی پوری دنیا میں اس کو ہائی لیٹ کیا گیا اور کاغلی پاکستان کا ایک بہت بڑا جو ائر بیس ہے وہ جلا دیا گیا اسی طرح کا ایک ریپ لے گیا چار نومبر دو ہزار تیس کو ہمیں نظر آیا جب دہشتگر اسی طرح دیوار پر سیڈی لگا کر چڑے اور تارے کارڈ کر اندر داخل ہوئے لیکن اس بار چکے پاکستانی نہیں تھے اور وہ لوگ نہیں تھے جن کا تعلق سیاسی جماعت سے ہے اور پاک فوج جو اپنے جوانوں پر گولیاں نہیں چلاتی ہیں تو اس وقت نو مئی کو جن لوگوں نے میاں والی ائر بیس پر حملہ کیا تھا وہ اس وجہ سے بچ گئے تھے کہ وہ پاکستانی تھے لیکن اس بار وہ دہشتگرد تھے جنہوں نے بقیدہ اٹیک کیا اس لیے جب وہ تین دہشتگرد داخلے کے وقت مارے گئے اور باقی جب اندر گز گئے مختلف کون خدروں میں تو ان کو ڈھونڈ کر مارا گیا اب یہ واقعہ کتنا سیمیلر ہے دونوں نے ایک ہی طرح سے حملہ کیوں کیا یعنی نو مئی کو جنہوں نے حملہ کیا وہ بھی اسی طریقے سے آئے تھے اور جنہوں نے چار ونبر کو حملہ کیا وہ بھی اس طریقے سے آئے تھے اور دونوں نے پھر ویڈیوز ان کی وائرل ہوئی اور پھر اس طرح انڈیا نے اس کو ہائلٹ کیا افغانستان نے ہائلٹ کیا اور دونوں کا ٹارگٹ ایک ہی تھا تو یہ جو حملہ کرنے کے بعد پروپرگنڈا ہے نا وہ بھی سیمیلر طریقے سے کیا گیا جس کی ویسے یہ شبہ یعنی ہوتا ہے کہ اس واقعے کے اندر وہ لوگ بھی انوالو ہے جو کہ نو مئی کے واقعہ میں انوالو تھے وہ چاہے کوئی سیاسی جماعت کے لوگ تھے یا کوئی اور لوگ تھے لیکن جن کے ازائم اس وقت یہ تھے کہ وہ پاکستان کو پوری دنیا کے اندر ڈی فیم کے کریں کمزور دکھائیں آج بھی ان کے ازائم بیسے ہی نظر آتے ہیں تو الحمدللہ یہ حملہ ناکام ہوا اور اس کو اس کی جتنی بھی وہ کی جائے مضمت وہ کم ہے تو اس میں جو تحریک جو پاکستان ہے اس نے میاں والی بیس پر حملے کے ذمہ داری قبول کیا ان کے مطابق حملہ اور جدید ہتھیاروں سے لہس ہے اور بظاہر یہ حملہ جو ہے ہمیں افغان مہاجرین کی واپسی کا رد عمل لگ رہا ہے جس میں افغانستان سبیت کئی عالمی طاقتیں جو ہیں وہ پاکستان میں جو ان کے سہولدکار ہے نا یہ سارے ان طاقتوں کے سہولدکار ہے پاکستان کے اندر چھپے ہوئے جن کی ڈاکومنٹیشن نہیں ہوئی تو اب ان کو جب نکالا جا رہا ہے تو تکلیف تو ہونے ہی ہے نا پھر تو کینسر ہے جس کو ہم اکھاڑ رہے ہیں اور پھر اس کی تکلیف ظاہر ہے تھوڑی سی ہمیں بھی برداشت کرنی پڑے گی اس کے علاوہ سپریم کورٹ پاکستان نے عمران خان کو جیل سے باہر نکل کر عدالت میں پیش ہونے کا ایک موقع فرام کر دیا ہے عدالت عظمان نیب ترامیم کیس کی اکتیس اکتوبر کی سماعت کا تحریری حکم نامہ بقیدہ طور پر جاری کر دیا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان چونکہ نیب ترامیم میں مرکزی درخواست گزار ہیں تو عدالت تمام فریقین کو نوٹس جاری کرتی ہے اور وہ یہ نوٹس یہ کہ عدالت کے سامنے پیش ہو کر اپنا موقع دے عدالتی حکم نامے میں یہ لکھا گیا کہ اس یعنی حکم کی جو نکل ہے وہ ڈیالا جیل میں مران خان سب کو پہنچا ہی جائے اکتیس اکتوبر کا حکم نامہ ہے تو اب تک ان کو یہ نکل فرام کر دی ہوگی اور یہ جو کیس کی سماعت ہے سکرین کوٹ پریکٹرس اینڈ پروسیجر کے فیصلے سے مشروط ہے اور تمام جو لوگ ہیں اٹارنی جنرل سبائی ایڈوکیٹ جنرل سب کو یعنی اس کا نوٹس بھیج دیا گیا ہے اکتیس اکتوبر کو پانچ سکرین لارجر بینچ نے اس کیس کی سماعت کی تھی اور جو احتسام عدالتے ہیں یعنی ٹرائل کوٹ ہے ان کو زیر سماعت مقدمات کے فیصلے کرنے سے روک دیا گیا تھا یعنی وہ حتمی فیصلے نہ دیں تو اب اس میں تو عدالت نے اپیلوں کی نکلے عمران خان کو بھیجنے کا حکم دیتا ہوئے تفصیلی فیصلہ آرے تک یہ سماعت ملتوی کر دی تھی تو اب ایک فیصلہ اور انہیں دے دیا ہے اب اس کیس میں جب نیکس ہیرنگ ہوگی تو برانہ صاحب اس کے علاوہ نو مائی کے مقدمات میں جو لوگ مختلف جیلوں میں بند ہیں لاہور میں جن میں جراحوس حملہ کیس ہے اسکری ٹاور حملہ کیس ہے اور اس طرح کے تین چار مقدمات ہیں ان مقدمات میں جو افراد قید ہے گرفتار ہے ان کا جیل میں ٹرائل شروع کر دیا گیا ہے اور سزادہ دشتگرد کی عدالت نے تمام نامدد ملزم جو ہیں ان کو پندرہ نومبر کو جیل سے طلب کر لیا تو ایٹی سی جو ہے جیلوں میں بند ملزمان کے مقدمات چلائے گی نو مائی کے حوالے سے پندرہ نومبر سے تو عدالت نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ گرفتار نہیں ہوئے اور ان کے بارے میں بھی پروسیکوٹر جو ہے وہ ہدایات لے کر پیش ہوگئے ان کا کیا کرنا ہے اس کے ان میں مسلم نیگنوں کا آفیس جلانے گل برگ میں کٹینر چلانے کے مقدمات ان میں بھی طلبی کے نوٹس جاری کر دیا گئے ہیں تو پی ٹی اے کے دو بڑے اہم رینوہ ہیں ایک سینٹر اجاز چودری ہے جو کہ پارٹی کے وائس چیئرمن کے طور پر کام کرتے رہے ہیں اور اس کے علاوہ محمود رشید ہے جو کہ اپوزشن لیڈر رہے ہیں پچھلی دورہ حکومت میں اور بڑے ہم رینوہ ہیں ان دور قلعہ مقدمات کی بقیدہ سمات شروع ہو رہی ہے اس کے علاوہ طریقہ استحقام پاکستان کے رینوہ فواد چودری کو گرفتار کر لیا گیا ان کی اہلیہ نے اس بات کی کنفرمیشن کر دی ہے کہ ان کے شوہر کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی ہے اور یہ گرفتاری بھی آج صبح ہوئی ہے اور یہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ہونے والی دوسری بڑی گرفتاری ہے پولیس ذرائع کے مطابق فواد چودری کو تھانہ آپ پارا اسلامباد میں درجہ ایف آئی آر کے تحت گرفتار کیا گیا ہے ان کے خلاف بیس اگس دو ہزار بائیس کو مقدمہ درجہ کیا گیا تھا ان کے اوپر پی ٹی اے کی ریلی نکال لے اور سڑکے بلوک کرنے کا الزام ہے اور انہیں پولیس نے ان کے گھر سے باہر گرفتار کیا ہے جب وہ پارک میں ناشتہ کر رہے تھے چوہی سب کھانا کھا رہے تھے نو تیس ویرے سویرے وہ نے کہا جفتہ ہے موسم اچھا ہے تو باہر انہوں نے پارک میں وہاں پہ لگے ہوتے ہیں وہ چھوٹے سوڑے کیبر بنے ہیں وہاں پہ ناشتہ ملتا بڑا اچھا چوہی سب کھانا ناشتہ کر رہے تھے پولیس نے جا کے وہاں سے ان کو گرفتار کر لیا ہے اور اب اس پر ان کے جو بھائی ہیں فیصل چودری وہ وکیل ہے تو انہوں نے مجسٹریٹ کے سامنے درخواست دائر کی ہے جس نے پولیس کو حکم دیا کہ وہ بتائے کہ فواد چودری کو کیوں گرفتار کیا گیا اس سے پہلے بھی جنوری میں فواد چودری کو گرفتار کیا گیا تھا جب وہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر تھے اس کے لئے پی ڈی اے کی رہنمہ آسد کیسر جنہیں کل گرفتار کیا گیا تھا آہ انہیں آج جوڈیشن مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا آہ سلامباد پولیس نے انہیں عدالت پیش کیا تو تفتیشی افسر نے کہا کہ جب تک خیبر پختونخواہ نہیں آتی انہیں جوڈیشن کر دیا جائے کیونکہ وہ منعادی طور پر خیبر پختونخواہ پولیس کے ملزم ہے تو جس پر عدالت نے انہیں آہ جوڈیشن ریمانٹ پر اڈیالا جیل بھیج دیا ہے آسد کیسر کے خلاف کرپشن کا مقدمہ ہے اور انہیں ایڈی کرپشن آہ پولیس کی آہ درخواست پر گرفتار کیا گیا اور اس کے لئے آہ درائی کہتے ہیں کہ سب پڑھے جانگے کیونکہ آہ یہ خود تحریک انصاف کے لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے بعض رہنماؤں کی گرفتاری کے لیے آہ لسٹیں منالی گئی ہیں اور الیکشن کا اعلان ہوتے ہیں ان کی جو دوسرے درجہ کیا دیتا ہے ان کو گرفتاری کرنے کی جو ہے وہ آہ کوشش شروع ہو گئی ہے اس لئے حسد کیسر کو گرفتار کیا گیا وہ پی ٹی اے کی سیاسی کمیٹی کے ہیڈ ہے آہ اس کے لئے اور بھی رہنماؤں کو تلاش کیا جا رہا ہے ان کو جلد گرفتار کیا جائے گا تو آہ اس سے لگتا ہی ہے کہ الیکشن سے پہلے پہلے معاملہ جو ہے وہ نبٹا دیا جائیں گے اس کے لئے مسلمی نون نے اس آگڈار صاحب کو ایک اہم ذمہ داری سوم دی ہے اور وہ اہم ذمہ داری ہے کہ وہ اب مسلمی نون کے الیکشن سیل کے چیرمن ہوں گے اور ان کی تکرنی کا بقاعدہ نوٹیفکیشن شہباز شریف کے دستوں سے جاری کیا گیا ہے اس آگڈار صاحب الیکشن ایکٹ دو دار سترہ کو تیار کرنے والی پارلیمانی کمیٹی کے سرورا بھی رہ چکے ہیں اب ان کی تکرنی کے والے سے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بڑا عرصہ پاکستان سے باہر رہے ہیں پاکستان کی جو موجودہ جو سیاست ہے اور پاکستان کی جو سیاسی ورکروں کی جو پارٹی سپیشن ہے اس کے بارے میں شاید ان کو اتنا علم نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے کہ پارٹی کے لوگ جانتے ہیں کہ کس کو ٹکٹ دینا ہے کس کو نہیں دینا وہ چکے ایک عوضہ ہے اور یہ عادت ہے ہمیں پڑھ گئی کہ سارے عوضے جو ہے نا یعنی انہ ونڈے ریوڑیاں تو پھر اپنوں کو عوضے دینے کا جو سلسلہ ہے نا شاید اسی کو مدرد رکھا گیا پی آئی اے نے عمرہ کرائیوں میں کمی کر دی ہے جی لاہور اسلامباد سیالکور پشار ملتان اور فیصل آباد سجدہ کے لیے دو طرف عمرہ کرائیہ 87000 روپے علاوہ ٹیکس ہو گیا اس کے علاوہ کراچی اور کوئٹا سے جو عمرہ کرائیہ ہے وہ 89000 روپے علاوہ ٹیکس ہو گیا تو قرائے کچھ کم کیے گئے ہیں لیکن ساتھ ہی مصیبت یہ ہے کہ پی آئی اے کی کونسی فلائٹ جو ہے وہ بروقت آپ کو عمرہ کے لیے پہچا سکے گی یہ بہت بڑا قویشن مارک ہے کیونکہ پچھلے دو تین افتوں سے پی آئی اے کا وہ پڑا چل رہا ہے پی ایسوں سے فیول کے اوپر اور بہت ساری جو فلائٹیں انٹرنیشنل اور ڈویسٹیں وہ کینسل ہو چکی ہیں تو قرائے کہ تو کم کر دیے گئے ہے لیکن ٹائم نہ جہاز بھی میں اپنا گرد روما کے لوگوں کو بہت خیال لکھی